بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ ناظرین حامد میر کے حوالے سے تازہ تین جو ڈویلمنٹ ہوئی ہے ہمارے پریس کلب نے تین رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں پریس کلب کے صدر جناب شکیل انجم صاحب بھی ہیں اور افضل بڑھ صاحب بھی ہیں جو صافیوں کے بڑے پیرو مرشد بھی ہیں ان کے روح روان بھی ہیں ان دونوں کا تعلق اگرچہ جیو گروپ سے ہی ہے اور تیسرے جو ہیں آمر سجاد سید صاحب ہیں یہ تین رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے بنیادی طور پہ اس کمیٹی کا کام جو ہے وہ حامد میر کے حوالے سے سارے معاملے کو کول ڈاؤن کرنا ہے اور جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں افواج پاکستان ہیں یا صافیوں کے باقی جو گروپس ہیں یا دوسرے عام آدمی سینئر سٹیزن جو بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہے گا تو یہ کمیٹی اس کو ٹیکل کرے گی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی دیر آئے درست آئے اس کمیٹی کو پہلے آنا چاہیے تھا اور یہ معاملہ چونکہ اتنا طول پگڑ گیا اور اس جلتی آگ پہ پانی ڈالنے کے لیے تو اس کمیٹی کو پہلے سے یہ کام شروع کر دینا چاہیے تھا تو سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر ہیں ہمارے چیف رپورٹر بھی ہیں جناب زفر ملک صاحب زفر ملک صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی کیا کرے گی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کہیں دیر تو نہیں ہوگی یہ کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے بہت شکریہ مانگٹ صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے کیونکہ ہمارے صاحبیوں کو یہ مسئلہ ہے تو آپ نے مجھے بھی موقع دیا یہ کمیٹی سارے بس وہ دیر آئے درست آئے کیونکہ یہ جو حامد میر صاحب کا جو مسئلہ ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک پلین کا حصہ تھا اور یہ ایستا ایستا بے نکاب ہو رہے ہیں اور اللہ کرے گا کہ یہ سارے بے نکاب ہو جائیں گے یہ پی ڈی ایم اور ہم اس کمیر شکیل و رحمان آپس میں ان کی کوارڈینیشن ہوئی ہے اور کوارڈینیشن کے تعد انہوں نے بقیدہ طور پہ حامد میر صاحب کو پہلے سے اس چیز کا سگنل دیا ہوا تھا یہ اسطور صاحب اسطور صاحب اننون بندہ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا یہ منہ کہ مجھے میں بھی نہیں جانتا میں مجھے کم از کم اٹھائی ستائی سال ہو گئے اس فیلڈ سے بازتا ہوں جی اس بلکل صحیح کا آپ لیکن میں بھی نہیں جانتا یہ اسطور کے حوالے سے حامد میر کا فوری آٹھ پکنا پی ڈی ایم کا فوری طور پر اسطور کے گھار جانا اور پھر مریم نواز کا اور اس کا پرویز رشید کا ایک ہی بیانی آنا یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان تھا نہیں یہ بات آپ کی میں تسلیم کرتا ہوں کیونکہ نواز شریف کے لیے اس کی حامد میر کی بڑی خدمات ہیں وہ جیسے کہ میرے رپورٹس بھی چلی ہیں خالد خاجہ کا قتل ہو یا پھر اسامہ بن لادن والے پیسے جو میاں نواز شریف کو پہنچے تھے اس نے نواز شریف کے لیے ہمیشہ کام کیا لیکن یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا اب جو کمیٹی بنی ہے اس میں جناب افضل بھٹ صاحب بھی ہیں ان کا صاحبیوں میں کافی اثر و رسوخ ہے اور جناب شکیل انجم صاحب بھی ہیں عمر سجاد صحیح صاحب بھی ہیں تو کیا سمتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ٹھنڈا کر پائیں گے سر چونکہ افضل بھٹ صاحب ایک ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارے قید بھی ہیں اور وہ ہمیشہ صحافیوں کے لیے اس حوالے سے وہ ایک قدم دو قدم آگے ہوتے ہیں تو شکیل انجم صاحب کا چونکہ تعلق دین نیوز سے ہے اور اس کا عمر سجاد صاحب کا جنگ سے ہے اور عمر سجاد صحیح صاحب کیا کریں گے اگر ان کو کوئی اختلاف بھی ہوگا تو شکیل انجم صاحب اور افضل بھٹ صاحب کا جو نکتہ نظر ہوگا انہی پر آر ایڈی ان کو کنسٹریٹ کرنا ہوگا لیکن یہ بات یہاں پر سر ختم نہیں ہو جاتی بات یہاں سے تھوڑی سی آگے یوں بڑھے گی کیونکہ اسطور والے معاملے کو بہت جلد بے نکاب کیا جانے والا ہے اور ہمارے پریس کلب کو خطرہ ہے کیونکہ ہماری بہت اچھی ساکھ ہے نیشنل پریس کلب کی وہ ہماری ساکھ متاثر ہونے جا رہی ہے اگر اسطور کے جو مبینہ طور پر جو ان کے ملزمان ہیں مجھے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کو بہت جلد پریس کلب میں آکر نشاندئی بھی کروانے جا رہے ہیں اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہاں سے ہم کس سٹیج پر کھڑے ہوں گے نہیں لیکن میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جب حامن میر آل فول بول رہے تھے باٹ صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب یہ سارا قومی اسلامتی کے اداروں کے خلاف زہر اگلی جا رہی تھی جناب شکیل انجم صاحب اس گروہ میں کھڑے ہوئے تھے تو یہ دو بڑے لوگ تھے ہمارے صافیوں کے تو ان دونوں نے آگے بڑھ کر نہ مائک روکا نہ حامن میر کی زبان کو تعلہ لگایا تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دو بندے جو ہیں تو کیا اب حامن میر کو یہ سمجھائیں گے یا میر شکیل کو سمجھائیں گے کیونکہ ان کی مجودگی میں تو ساری واردات ہوئی ہے سر آپ کے بات بلکل دروست ہے لیکن حامن میر صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پلینڈ کے بقیدہ ان کے ایک پلینڈ تھا اس پلینڈ کے مطابق وہ آیا اور اس نے بالکل ناپی تولی جو اس کی تقریر رٹی رٹائی تھی جنسیوں کے خلاف کر کے وہ چلا گیا اور اس کے آپ جنا فیس کو دیکھیں فیس ریڈنگ دیکھیں تو آپ اس کو تھوڑا سا جج کر پائیں گے کہ وہ بندہ اتنا جذباتی تو میرا خیال ہے کوئی مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ اسا تور کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا تھا کیونکہ جہاں پہ اب دیکھیں کہ کچھ دو سال پہلے ہمارے ایک صحافی سکھر کے ویرو چیف تھے بول نیوز کے شہد علی شاہ وہ تین مہینے تک اغواریں ہیں اور میں ذاتی حصیت سے افضل بارٹ صاحب سے بھی روکیسٹ کی تھی اور میں نے اس وقت کے جو ہمارے صدر تھے پریس کلب کے میرا خیال ہے تارک چودری صاحب تھے میں نے ان سے بھی روکیسٹ کی تھی لیکن ایک مظہرہ تک لانچ نہیں ہوا تو یہاں پر آکے حامد میر صاحب جو آٹھ ٹپکتے ہیں اور ہمارے ایجنسیوں کے اوپر نشتر برسا کر وہ جنہوں چلے جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہر پاکستانی دکھی بھی ہے اور حامد میر کے میرا خیال ہے اس رویے سے ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اچھا میری اپنا ملک صاحب یہ بتائیں جو اسطور والا معاملہ ہے اسطور نے بنیادی طور پر درخواست کیا دیا ہے کہ دیکھیں جو میں نے اس نے ان کی درخواست نہیں پڑی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک شخص نے ان کو پکڑا دوسرے نے تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک ان کے اوپر سوار ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے ان کی درخواست میں کیا ہے سر درخواست پڑی تو ہم نے بھی نہیں ہے لیکن پریس کلپ کا چونکہ ہمارا ایک اچھا ان کا ایک سٹانس ہے کہ کسی بندے کے اوپر کوئی تشدد ہوتا ہے یہ اس قسم کے باردات ہوتی ہے تو جب تک اس کو وہ تحریری درخواست نہیں دیتا اس سے پہلے پریس کلپ کو ایکشن نہیں لیتا ہمارے ایک بہت سینر جنرلیسٹ ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پریس کلپ کے ایک بہت بڑے عددار نے بتایا ہے کہ جو اسطور صاحب نے درخواست دی ہے تو اس میں اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ دو بندوں نے مجھے پکڑا تیسرا بندہ میری پشت پر سوار تھا اور مجھ پر تشدد کر رہا تھا اور بار 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 کئی بار اس نے مجھے جنہیں ٹھوکریں ماری ہیں دیکھیں یہ تو بڑی زیادتی ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اسطور کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا اس کا میڈیکل ہونا چاہیے جسمانی طور پر اس کا میڈیکل ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایسا کوئی جنسی تشدد وغیرہ ہوا ہو چونکہ بندہ اب جو ایسے معاملات ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شرما کے نہ بتا رہے ہیں لیکن ان کا پورا میڈیکل ہونا چاہیے تاکہ ملزمان سے کے اوپر یہ دفعہ بھی لگے کہ انہوں نے یہ ظلم کیوں کیا کیونکہ یہ تشدد کہ میں یہ کیا ہو بات ہوئی کہ پوش پہ سوار ہو گیا اور یہ کیا اور دوسری بات میں جناب زفر ملک صاحب اپنے پروگرام کے حوالے سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آرمی جو کمر باجوا صاحب ہیں جب مریم نواز کا دروازہ کراچی میں توڑا گیا تھا تو اس کی انہوں نے تحقیق خود کرائی تھی آپ کو یاد ہوگا اور وہ رپورٹ تین چار دن کے بعد آگئی تھی اور اس سے ان کا قد بڑھا تھا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جناب بلاول بھٹو نے ان کے بڑی تعریف کی تھی جس میں یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ وہ دروازہ توڑنے والے حساس دارے کے لوگ تھے لیکن انہوں نے اپنے امیجیٹ باس کو کراس کیا تھا اور از خود ہی یہ کاروائی کی تھی اور اگر خدا نہ خواستہ اس معاملے میں اسطور والے معاملے میں حساس دارے کے بھی لوگ ہیں تو ہمارے حساس دارے ہمارے اپنے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ان کا قد بڑھے گا اگر خدا نہ خواستہ اس میں یہ لوگ ملاوث ہیں یہ تشدد انہوں نے کیا ہے یا اور کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس واقعے کی طرح اگر دوبارہ رپورٹ مرتب کر کے سامنے لے آئی جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ ملزمان پکڑے گئے ہیں تو ملزمان جب پکڑے گئے ہیں سامنے آگے پھر تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو کچھ چھپا نہیں رہے گا لیکن زفر ملک صاحب ایک اہم ایشو اور بھی ہے کہ ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی ہے ہم ٹی وی کی خاتون صحافی ہیں شفا یوسف زید صاحبہ انہوں نے کی پہلے سے اس تشدد سے پہلے کہ ان کی درخواست ایف آئی اے میں پڑی ہوئی ہے کہ اسطور نے ان کو حراسہ کیا اور اسلامباد ہائی کورٹ اس کی سماعت کر رہی ہے اور عجاج صاحب نے یہ ریمارکس بھی دیئے کہ اگر یہ ملزم پائے گیا تو یہ سزا ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا پلیس کلپ جو ہے یہ دورہ میار کیوں ہے ایک خاتون کے ساتھ یہی اسطور صاحب جو ہیں ان کو حراسہ کرتے ہیں وہ عدالتوں کی ٹھوکریں کار رہی ہے ایف آئی اے میں جا رہی ہے کاروائی کے لیے لیکن اسطور کے اوپر ابھی ملزمان کی نشاندہی بھی نہیں ہوئی ہم چڑھ دوڑے ہیں اپنے حساسداروں پہ لیکن شفا یوسف زائی کو کوئی انصاف دے گا جناب زفر ملک صاحب ذرا مختصر بتائیے گا سر آپ کے بات بلکل بجائے شفا یوسف زائی کو انصاف ملنا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایسے جو اس قسم کے جو درندہ صفت لوگ ہیں جو ہماری صفوں کے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے اس رویے کے اور اس ایسے کردار کے بھرپور مضمت کرتے ہیں اور یقیناً میں یہ چاہوں گا کہ ہماری پریس کلپ کی جو آتھارٹیز ہیں وہ بھی ایسے اس قسم کے رویوں کی ناصر مضمت کریں بلکہ غیر جنب درانہ تحقیقات کر کے ہائی کورٹ کے اندر معامل ثابت ہونے کی کوشش کریں تاکہ اس سے ہمارا ایمیج بہتر ہوگا بلکہ خراب نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ اسی ناتے کے ساتھ جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کا بھی کوریلیشن ہو سکتا ہے دوسری جانب سار میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے پورام کے وصف سے میں ایک 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 چیز کو ایڈ کروں گا کہ ہماری جو پولیس ہے پولیس کو بھی رویہ یوندروس کرنا چاہئے کہ اگر اس قسم کا کوئی بھی کیس آتا ہے وہ فوری طور پر آنکھوں کے اشاروں سے وہ دوسرے ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے دنیکیا ملزمان کیسے ٹریس ہوں گے یہ کوئی اور ہوں گے جس پر دوسرا بندہ اگر وہ فوری طور پر بد گھمانے میں آ کر وہ ہمارے حساس اداروں پر چڑھ دوڑتا ہے یہ ہمارے ایک ہمارے جو ہیں نا کامزارف لوگ ان کے لیے یہ ایک بہ آسان حدف بن گیا ہے اور اس پریکٹس کو روکنے کے لیے ہماری پولیس کو بھی اہن کردار ادا کرنا ہوگا اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں مجھے اس جس پہ بھرپور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی حامد میر صاحب بہت جالد وہ معذرت بھی کریں گے اور وہ اپنی اس چیز پہ ندامت بھی رکھیں گے لیکن یہ دیکھیں بات معذرت تک ختم ہونے والی نہیں ہے چونکہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے جس کا بھی عالی کار بن کے کیا ہے جیسے بھی کیا ہے پہلے بھی ماضی میں بھی وہ ایسی وارداتیں کرتے رہے ہیں جیسے میں بار بار کہتا ہوں سامہ بن لادن کا جالی انٹرویو انہوں نے کیا تھا اور اس کے علاوہ بھی کئی ان کے کریڈٹ پہ ایسی جھوٹی کہانیاں ہیں جو وہ کر جاتے ہیں اور پھر ان کی وہ کہانیاں ان کے جو جو ہواری ہیں ان کو وہ اوپر بھی لے جاتے ہیں لیکن میں پھر یہاں پہ یہ سوال اٹھاؤں گا کہ وہ جانگ اور جیو کے پینل پہ ہیں ابھی ان سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں باقی معاملات ان کی مرات مجود ہیں ان کا پروگرام روکا گیا ہے اور مجھے مصد کا اطلاعات ہیں کہ جو پریس کلاب کی طرف سے جو نام نے جو احتجاج کر کے ان کا پروگرام بحال کرنے کی درخواستیں کی جاری ہیں یہ سب ملی بغت ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جناب افضل بات صاحب کا جناب شکیل انجم صاحب کا اور جناب آمر سجاد سیہ صاحب کا بھی انٹرویو کر رہی ہوں تاکہ ان کا موقع بھی آ جائے اور آمد میر بھی اگر اپنا موقع دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں ہم سے وہ سینئر ضرور ہیں لیکن میں اس کے نام کے ساتھ اس وقت تک صاحب نہیں لگاؤں گا جب تک مصوف معافی نہیں مانگتے نادم نہیں ہوتے اور یہ وارداتیں نہیں چھوڑتے لوگوں کے لیے استعمال ہونا نہیں چھوڑتے ہمارے پاک فوج کو بدنام کرنا نہیں چھوڑتے پاکستان کو بدنام کرنا نہیں چھوڑتے اور معافی نہیں مانگتے جو انہوں نے فغانستان کے محصوم لوگوں کو قتل کروایا تھا اس وقت تک اس شک کو میں صاحب نہیں کہوں گا یہ ایک وارداتیہ شخص ہے انشاءاللہ العزیز اس کو تو بے نکاب کرتے رہیں گے اور اس پہ اگر وہ چاہیں تو اپنا موقف دے سکتے ہیں اور ہمارے جناب پریس کلب کے جو تین رکنی کمیٹی ہے اس کا موقف بھی ہم لیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ